اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو پرائی مہنمانی سبسکراب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنی رائے کا اضافہ اب دیکھیں میں ہم بی بی ملتے ہیں کبھی روحل ملتے ہیں کبھی ہفتے کے بعد ملتے ہیں کبھی مہینے کے بعد ملتے ہیں لیکن ہر دفعہ ملنے میں تو حمل نہیں ٹھہتا حالانکہ پانی تو دونوں کو ہر دفعہ نکلتا ہے لیکن حمل نہیں ٹھہتا اچھا کبھی تو سالہ سال نہیں ٹھہتا اور جب اللہ کا منشاہ ہوتا ہے حکم ہوتا ہے اس کو حکم دیتے ہیں کہ اب یہ جرسومہ جو ہے وہ فی قرآن مکین رحم کے اندر محفوظ کا اچھا رہے ہم کو کیسے پتہ رکھتا ہے کسی کو پہلے محفوظ کرنا اس کو کیسے اندر ملنی ہے کوئی ڈاکٹر سکھاتا ہے اس کو باقی کو تو محفوظ نہیں کرتی اسی کو محفوظ کرتی ہے جسے بچہ بننا ہے اچھا پھر یہ دیکھو کہ محفوظ ہو گیا اب دوڑ رہی ہے باگ رہی ہے جمپنگ کر رہی ہے اس کے باوجود بھی وہ نہیں کلتا ملنہ ایک چیز ہے اس میں اندر ایک محفوظ اسی لئے کہتے ہیں بچے گر جاتے ہیں کہ جی وہ رحم کے آزاب جو ہے آساب جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے تو بچہ کلال نہیں پکڑتا ہے تو یہ سارا غال کریں کہ پھر چالیس دن کے بعد ہی وہ تبدیل ہوتا ہے اسی لئے یہ تبلیغ والے حضرات یہ نے کہتے ہیں چلہ لگاؤ کہ چالیس دن کے بعد تبدیلی آتی ہے آپ چالیس دن تک شراب چھوڑ دیں گناہ چھوڑ دیں سگرٹ چھوڑ دیں اللہ والوں کی صحبت میں آ جائیں نمازیں پڑھیں ذکر اذکار کریں چالیس دن کے بعد تبدیل ہی آئے گی تمہارے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ چالیس کے بعد تبدیل ہی آتی ہے چالیس دن میں متفہ دا پھر چالیس دن میں علقہ بنا پھر رزقہ بناتی چالیس 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 کا فرق ہے اچھا اللہ نبوت ہی نہیں دیتے جب تک چالیس سال نہ دل دیں تو کوئی راز تو ہے اس چالیس کے عدد کوئی حکمت تو ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نظام بھی بیٹھ کے غور کیا اچھا اب جب وہ بچہ ماں کے ذہن پیٹ میں آ جاتا ہے اس کو گوشت شڑا دیا جاتا ہے روح پھونک جاتی ہے اب بچہ پیٹ میں حرکت کر رہا ہے تو اس وقت اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں ملک کو حکم دیتے ہیں اب دیکھو کہ ملک کیسے داخل ہوتا ہے اور پھر فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے فرشتہ باوجود داخل ہونے کے بھی نہیں جانتا یہ تو کہتے ہیں نا کہ قبر میں فرشتے کیسے آئے گے اور ماں کے اندر کیسے آئیں گے ہے تو اس کا مسئلہ تو سمجھ لو وہ کمر وارد پھر بھی بڑی ہے کمر ماں کی رحم کتنی ہیں پھر وہ ہر باوجود اس کے نہیں جانتا پوچھتے ہیں اللہ یہ لڑکا ہے یا اللہ یہ سعید ہے یا بدبخت ہے لکھو رزقوں کتنی ہیں عمر کتنی ہیں سب لکھا جائیں یہ کمال ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہوا سب کو چند رہے لکھتے ہیں اسی طرح تم کا بھی غور کرو کہ انسان مرد ہو یا عورت ہو چوبیس گھنٹے میں کتنا ڈیٹر تقریبا پشاپ کرتا ہے اگر نعوذ باللہ پشاپ رک جائے تو مصیبت ہے بیماری ہے کم آئے تو بیماری ہے کھل کے آجائے دجمت کا بے کہ ٹھیک ہے صفا ہو رہے ہیں اندر سے گھتے ہیں کتو سے کم بھی چوبیس گھنٹے میں دو لیٹر تو ہر آدمی پشاپ کرتا ہے لیکن پشاپ کرنے پر غسر نہیں ہے غسر ہے استنجا کرو غسر تھا لو اچھا میاں بھی بھی ملتے ہیں کتنا پانی نکلتا ہے لیٹر ہوتا ہے چند کتریں ہیں اس سے غسر ہے یعنی اگر چند تولے نکلے مادہ منویہ آتھا غسر ہے یہاں لیٹر کے حساب سے بھی شاپ نکلے تو غسر نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی بات سنی ہے جیسے کہ ابھی آپ حدیث میں پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ نتفہ جب قرار پکڑتا ہے وہ پورے بدن میں گھومتا ہے در جا کے قرار پکڑتا ہے چونکہ وہ پورے بدن میں گھومتا ہے اس کیلئے غسر بھی پورے بدن کا ہونا چاہیے پشاپ پورے بدن میں نہیں گھومتا ہے وہ تو ایک گردو سے آیا مسانے میں ہے مسانے کی بریڈر میں ہے اس کے بعد پیل نکل گیا لیکن یہ نتفہ ہے جو بلکل پورا دورہ کرتا ہے سر سے لے گھر پاؤں تا اور ہر تاریخ کو یہ الگ جگہ پر ہوتا ہے یعنی آج بندرہ بحرہ میں تو بھئی آج وہ نتفہ کہاں ہوگا شاوت کا مادہ کہاں ہوگا اسی بھی یہ علم جو ہے لوگ پڑھتے ہیں کتاب میں پڑھتے ہیں تو بارہ معنی کیا ہے کہ پورے بدن میں گردش کرتا ہے اسی لئے حکم ہے غصر بھی پورے بدن کا ہو تو یہ ساری جیدیں اللہ کے زیوہ قوم جانتا ہے اچھا آگے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا تَغِيدُ الْعَلْحَامُ وَمَا تَضْدَادُ تغییز کا معنی ہے سکڑنا تَضْدَادُ تَضْدَادُ کا معنی ہے بڑھنا یاد رکھو آگے اس کا کیا مطلب ہوا یعنی یہ بھی اللہ جانتے ہیں کہ رحم کو کتنا آمنے سکڑنا ہے اور کتنا بڑھانا ہے جتنا پہلے تو نتفہ ہے نا پھر تھوڑا 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 الکا بڑھا پھر لتھوڑا بڑھا پھر اس پہ گوشن آیا گیا تو اتنا لحم بھی بڑھتی رحم بھی بڑھتی جاتی ہے تو یہ اس کی کمی اور زیادتی جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا فَمَا تَغْيِدُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَضْدَادُ